میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویلویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز سورہ نبا کی آیت نمبر 31 سے لے کر 35 تا کرتے ہیں ترجمہ یقینن پرہیز کاغ لوگوں کے لئے کامیابی ہے باغات ہیں اور انگور ہیں اور نوجوان کمواری ہم عمر عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے جان شراب ہیں وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جوٹھی باتیں سنیں گے صدق اللہ العظیم پیارے بچوں آج کی کلاس میں ایکسرسائز 1.3 کوسچن نمبر 1 اور کوسچن نمبر 2 کے تمام پارٹس کو سول کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کمر سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کس کالج میں پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کوسچن کی جانے 1 ٹرائز آف آرگ پولینامیلز انٹو لینیر فنکشن لینیر فنکشن وہ ہوتا ہے جس میں میکسیمم باور آپ کے پاس 1 ہو اب بھی اگر ہم ایک کنسیٹ پڑھا تھا جو آپ کے پاس ہوتا ہے ایوٹا سکیر ایکوال ٹو مائنس 1 اگر میں اس ٹرم کو ایسے لکھ لوں زیڈ کا سکیر مائنس انٹو مائنس 169 تو یہ مائنس یہ مائنس پلس بن جائے گا یا جائے گا زیڈ کا سکیر مائنس اس مائنس 1 کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں مائنس 1 انٹو 169 یہ آپ کے پاس آ جائے گا زیڈ کا سکیر مائنس مائنس 1 کی جگہ آ جائے گا ایوٹا کا سکیر 169 ہوتا ہے 13 کا سکیر اس کو ہم لکھ سکتے ہیں زیڈ کا سکیر مائنس 13 ایوٹا کا سکیر اب ہمارے پاس ایک فارمولہ ہوتا ہے ایک کا سکیر مائنس بی کا سکیر اس کو ہم ایک دفعہ مائنس میں لکھتے ہیں ایک دفعہ پلس میں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا زیڈ مائنس تھرٹین آئیوٹا اور ایک آپ کے پاس آ جائے گا زیڈ پلس تھرٹین آئیوٹا اور یہ ہمارا آنسر ہے چلتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ کی جانب سب سپل اگر ہم یہاں سے کامل لینا چاہیں تو ٹو کامل لے سکتے ہیں یہ آ جائے گا زیڈ کا سکیر پلس نائن اگر اس سکیر میں میں اس کو یوں لکھنے لگا ہوں زیڈ کا سکیر مائنس انٹو مائنس نائن جا جائے گا ٹو زیڈ کا سکیر مائنس اس مائنس نائن کو میں اگر لکھنا چاہوں ڈریکٹ کو لکھ سکتا ہوں 3 آئیوٹا کا سکیر یہاں بھی میں نے بتا دیا تھا کہ اس مائنس 1 کو ہم الائدہ کرتے ہیں تو وہ پھر آئیوٹا سکیر ہے یہ ٹریکٹ میں سکیر کر رہا ہوں یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹو زیڈ کا سکیر مائنس 3 آئیوٹا کا سکیر یعنی زیڈ مائنس 3 آئیوٹا اور زیڈ پلس 3 آئیوٹا یہ مائنس اس کا مائنس آنسر ہے چلتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی جانت نمبر 3 اگر میں یہاں سے 3 کو کامل کر لوں یہ آپ کے پاس آ جائے گا زیڈ کا سکیر یہ آ جائے گا 1 2 1 پھر اگلے سٹیپ میں میں اس کو یہ لکھ سکتا ہوں 3 زیڈ کا سکیر مائنس انٹو مائنس 1 21 یہ آ جائے گا 3 زیڈ کا سکیر مائنس انٹو اس سارے کو مائنس 1 کی جگہ آ جائے گا آئیوٹا سکیر 121 ہوتا ہے 11 کا سکیر اس کو مائنس آئیوٹا کا سکیر ہاں فرمولا کول دیں ایک بار مائنس میں اور ایک بار پلاس 1 یہ ہمارے پاس آنسل ہے چلتے ہیں اس کے پاس 4 کی جانب 4 4 تو اس کو سب سے پہلے تو میں ہی لکھنے لگا ہوں زیڈ کا سکیر مائنس انٹو مائنس 3 ڈیوائیڈ بائی 25 اس کو یوں لکھ لیں زیڈ کا سکیر مائنس انٹو مائنس 1 انٹو اس کو میں کریں یوں لکھ لوں انڈر اوٹ 3 ڈیوائیڈ بائی 5 کا سکیر تو یہ سکیر اس کو کار دے گا 3 آ جائے گا اور نیچے 5 کا سکیر آ جائے گا اس کا مطلب یہ آ جائے گا زیڈ کا سکیر مائنس جب کی جگہ میں آئیوٹا سکیر لکھوں گا تو ملی سکتا ہوں آئیوٹا انڈر اوٹ 3 ڈیوائیڈ بائی 5 کا ہول سکیر تو بس اب اس کو فرمولہ اوپن کریں ایک بار مائنس میں آئیوٹا انڈر اوٹ 3 ڈیوائیڈ بائی 5 اور یہ آ جائے گا زیڈ پلس آئیوٹا انڈر اوٹ 3 ڈیوائیڈ بائی 5 یہاں پہ یہ بہلا سٹیپ دیکھ لیں دبالہ سے میں بتا دیتا ہوں یہ مائنس 1 آ جائے گا آئیوٹا کا سکیر اس سکیر کو اگر میں اس سے کٹوں گا تو 3 آ جائے گا اور نیچے آپ کے پاس آ جائے گا 25 تو آپ پہ دیکھیں آپ کے پاس یہی ٹرم بھی اس کا مطلب ہے میں اس کو لکھ سکتا ہوں آئیوٹا کا سکیر انڈر اوٹ 3 ڈیوائیڈ بائی 5 کا سکیر تو اس سب سکیر کو ایک اٹھا کر لیں آئیوٹا انڈر اوٹ 3 ڈیوائیڈ بائی 5 کا سکیر اس سکیر میں نے اس کو سال کیا ہے چلتے ہیں پارٹ 5 کی جانے پارٹ 5 پارٹ 5 آپ کے پاس یہ کیوبک ایکویشن ہے لیکن ہم نے اس میں لینئر کوئی کنورٹ آ جائے گا 2z پلس 3 اور مگر یہاں سے مائنس 5 کامن کر لیتا ہوں تو یہ پھر آپ کے پاس آ جائے گا 2z پلس 3 یہ 2z پلس 3 اس 2z پلس 3 کو لگ کر دیں یہ آ جائے گا 2z پلس 3 اور یہاں پہ آ جائے گا z کا سکیر مائنس 5 ابھی بھی آپ دیکھیں تو یہ آپ کی جو ایکویشن ہے اس میں یہ z سکیر آ رہا ہے ہم نے تو اس کو لینئر میں کنورٹ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر میں اس کو اس طرح میں لکھنے کی کوشش کروں یعنی 2z پلس 3 اور اگر میں اس کو ایسے لکھ لوں کہ میرے پاس فرمولا بن جائے a کا سکیر مائنس b کا سکیر تو اس کو بنانے کے لیے پھر مجھے اس کو انڈر روٹ 5 میں لے کے جانا پڑے گا تو میں اس کو یوں بنا سکتا ہوں یعنی a کا سکیر مائنس انڈر روٹ 5 کا سکیر تو یہ سکیر اس سے کینسل ہو کے واپس وہی والی ٹرم بن جائے گی یہ آ جائے گا 2z پلس 3 z مائنس انڈر روٹ 5 اس کو ہم پلس میں لکھنے گے z پلس انڈر روٹ 5 اب یہ لینئر میں کنورٹ ہو چکا ہے تو چلتے ہیں اس کے پارٹ 6 کی جانے 6 اب پارٹ نمبر 6 آپ دیکھیں تو یہ ایک آپ کے پاس کیوبک ایکویشن ہے لیکن اس میں z کیوب z سکیر کا کوئی بھی فیکٹر نہیں ہے پھر مائنس 7 z پلس 6 تو ہم دن 10 کلاس میں ایک concept پڑھا تھا synthetic division کا ہم لکھ سکتے ہیں by synthetic division اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ ساری powers کے ہم coefficient اٹھاتے تھے جیسے z کیوب ہے تو اس کا coefficient آ گیا 1 z اگر نہیں ہے تو اس کا coefficient آ جائے گا 0 پھر z کا coefficient آ گیا 7 اور پھر آپ کے پاس آ گیا 6 پھر اس کا next یہ ہوتا تھا کہ اس کو solve کس کے ساتھ کریں گے تو اس کے فیکٹر نکالتے تھے اس کے یسے یہ پلس 6 ہے تو آپ اس پر فیکٹر دیکھیں تو فیلال اگر ہم positive دیکھیں تو آپ کے پاس آ جکتا ہے plus 1 plus 2 آ سکتا ہے plus 3 آ سکتا ہے اور 6 آ سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو 1 سے solve کرتے ہیں یہ واری term add it is نیچے 1 اس کو اس سے multiply کریں 1 1 1 ان دونوں کو اپس میں add کریں 0 plus 1 1 اس 1 کو اس 1 سے multiply کریں 1 1 7 میں سے 1 نکالیں یہ آ جائے 6 6 کو اس 1 سے multiply کریں تو یہ آ جائے گا minus 6 اگر آپ ان دونوں کو add کریں plus 6 minus 6 یہ cancel یہ آپ کے پاس آ جائے گا 0 پھر یہ جو باقی چیز پر چاہتی ہے اس کو ہم کہتے تھے کہ یہ depressed equation ہے depressed equation اس میں اب تین ٹرام ہیں تو پہلے z cube تھا اب z square سے لکھیں گے z کا square plus z minus 6 equal to 0 اس کو further solve کریں گے میں factorization کر لوں یوں کر لوں 3 multiply 2 یہاں جائے گا 6 3 میں سے 2 نکالیں گے تو 1 یہاں جائے گا z کا square plus 3z minus 2z minus 6 is equal to 0 z common کریں تو z plus 3 minus 2 common کریں گے تو z plus 3 equal to 0 یہاں کے پاس آ جائے گا z plus 3 اور یہ آ جائے گا z minus 2 equal to 0 اچھا ایک answer ہم نے نا اوپر یہاں تھے جو بنایا تھا نا یہ z plus 1 تو یہ ہم نے کہا تھا z equal to 1 ہے تو یہ 1 جب ادھر آئے گا تو یہ آ جائے گا z minus 1 نہیں plus 1 ادھر آ کے minus 1 equal to 0 تو یہ والا answer میں بھی add کریں z minus 1 اب یہ ہمارا سارا answer ہے چلتے ہیں part 7 کی جانے number 7 جس کو بھی ہم synthetic division سے solve کریں گے by synthetic division اس میں آپ z cube کی اگر coefficient دیکھیں تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا one z square کا آ جائے گا two پھر z کا آ جائے گا minus 23 پھر آ جائے گا minus 60 اب پھر آپ کے پاس وہی term آتی ہے کہ میں کیسے بتا رہے گا کہ اس کا answer کیا آتا ہے یہ جو last constant term ہوتی ہم نے اس کے factor دیکھنے ہوتے ہیں جیسے plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 بیچ جاتا ہے اس کے table پہ plus minus 5 plus minus 10 up to so on اچھا یہ بار بار ہمیں چیک کرنا پڑے گا تو میں نے پہلے جب اس کو rough میں solve کی ہے تو یہ جو solve ہو رہا ہے وہ minus 3 سے solve ہو رہا ہے تو میں پھر direct minus 3 سے اس کو solve کروں گا یہ one آ گیا three ones are minus 3 three میں سے two نکالیں گے minus 1 اس کو اور اس سے multiply کریں گے minus minus plus three ones are 3 اب minus 23 میں سے جب 3 نکالیں گے تو یہ آ جائے گا minus 20 اس minus 20 کو جب اس سے multiply کریں گے minus minus plus یہ آ جائے گا 60 اس کو جب add کریں گے تو یہ آپ کے پاس zero ہو جائے گا تو اس کی depressed equation ہم دیکھ سکتے ہیں کہ depressed equation وہ میں لکھ سکتا ہوں x کا square minus x minus 20 is equal to zero اب اگر ہم اس کی factorization کروں گا تو میرے پاس یہ factor بن دیں 5 multiplied by 4 is equal to 20 5 میں سے 4 نکالیں گے تو یہ one آ جائے گا x کا square بڑی رقم کے ساتھ minus کا sign لگائیں گے minus 5x plus 4x minus 20 is equal to zero x کامن کریں یہ آ جائے گا x minus 5 4 کامن کریں تو یہ آ جائے گا x minus 5 is equal to zero یہ آ جائے گا x minus 5 اچھا میں نے اس کو x میں لکھ دیا ہے اچھا میں مپناہ دیتا ہوں x plus 4 is equal to zero کیونکہ equation z میں تھی تو اس کو ہم z میں لکھتے ہیں کہ z minus 5 اور z plus 4 is equal to zero لیکن ایک آنسر ہم نے یہاں سے بھی نکالنا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ z ہے وہ minus 3 ہے اس minus 3 کو میں در شیفٹ کروں گا تو یہ آ جائے گا z plus 3 is equal to zero ان سارے آنسر کو کمبائن کریں تو یہ آ جائے گا z plus 3 z minus 5 z plus 4 is equal to zero اور یہ ہمارا final آنسر ہے چلتے ہیں اس کے next part کی جانے ایک بلکل سیم کنسپٹ بائی سنثیٹک ڈویجین z کیوب کا فیکٹر کوفشن ٹو ہے z سکیر کا نائن z کا minus 11 اور یہ آ جائے گا minus 30 اب اس کے بھی جو possible فیکٹر بن رہے ہیں دیکھیں آپ کے پاس 30 ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں plus minus 1 plus minus 2 plus minus 5 اب ٹو سو آن اس کو بھی میں نے solve کیا ہے تو یہ 2 سے solve ہو رہا ہے آپ بے شک ایک دو value output کر لیں تو میں نے نیکی کے ویڈیو بہت نمیے جاتی ہے یہ 2 2 tools are 4 9 plus 4 13 اس 13 کو اس 2 سے multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 26 اب 26 میں سے 11 نکالیں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 15 اب اس 15 کو اس 2 سے multiply کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 30 minus 30 plus 30 کینسل یہ آپ کے پاس آ جائے گا 0 تو اس کی depressed equation لکھیں گے depressed equation وہ آپ کے پاس آ جائے گی ایک پاور آپ کام کر دیں گے یہاں جائے گا z کا square plus 13 z plus 15 is equal to 0 اچھا یہاں پہ 2 بھی ہے اب اس 2 کو اس 15 سے multiply کریں 2 multiply 15 is equal to 30 تو اگر میں یوں کر دوں کہ 10 multiply by 3 is equal to 30 ہو جائے گا اور 10 plus 3 13 ہو جائے گا یہاں جائے گا 2 z کا square plus 10 z plus 3 z plus 15 is equal to 0 یہاں سے 2 z کو common کر لیں یہاں جائے گا z plus 5 3 common کر لیں تو یہاں جائے گا z plus 5 equal to 0 یہاں جائے گا z plus 5 اور 2 z plus 3 equal to 0 یہ اب آپ کے پاس linear equation ہو گئی ہے لیکن ایک answer ہم یہاں سے بھی نکالیں گے کہ z is equal to 2 plus 2 ادھر آ کے minus 2 z minus 2 equal to 0 انہیں سارے answer کو لکھیں تو یہاں جائے گا z minus 2 z plus 5 اور یہاں جائے گا 2 z plus 3 is equal to 0 اور یہ ہمارے پاس final answer ہے چلتے ہیں اس کے part 9 کی جانے 9 یہ دونوں easy question ہے quadratic equation ہے simple factorization کر لیں کہ 8 1 0 8 8 8 8 1 کو minus کریں گے تو یہاں آپ کے پاس آ جائے گا 7 یہاں جائے گا z کا scale minus 8z plus 1z minus 8 is equal to 0 z common کریں یہاں جائے گا z minus 8 plus 1 common کریں تو یہاں جائے گا z minus 8 equal to 0 یہاں آپ کے پاس آ جائے گا z minus 8 اور z plus 1 equal to 0 اور یہ ہمارے پاس اس کا answer ہے چلتے ہیں سکھیں next part کی جانے 4 multiply by 11 یہ 44 ہے اگر میں اتھر بھی minus کر لوں تو یہ 7 آ جائے گا یہ آ جائے گا 4z کا square مجھے چاہیے minus 7 تو اس کو میں یوں لکھ سکتا ہوں plus 4z minus 11z minus 11 یہاں کے 4 کو common کریں 7z بھی لے یہ آ جائے گا z plus 1 یہاں پھر minus 1 11 پورا common کر لیں تو یہ آ جائے گا z plus 1 تو یہ اب آپ کے پاس آ جائے گا z plus 1 common کر لیں z plus 1 میں نے common کر لیا یہ آ جائے گا 4z minus 11 یہ ہمارے پاس اس کا answer ہے اور یہ سکی linear factors function ہے چلتے ہیں question number 2 کی جانے solve the following equation by completing square completing square کے کچھ steps ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا step یہ ہوتا ہے آپ کے پاس z square یا کوئی بھی variable ہے اس کا coefficient ہے وہ 1 ہو اس میں already 1 ہے اس کا مطلب پہلا step already solve ہوا ہے constant کو دوسری طرف shift کرتے ہیں یاد z کا square minus 6z is equal to minus 2 اس کو آپ نام دیں equation number 1 کا پھر ہم یوں لکھتے que multiply the coefficient of x by 1 by 2 x کے coefficient x کے جگہ z لکھ دیں z کا جو coefficient یہاں پہ 6 ہے 6 multiply 1 by 2 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 اس کا جو بھی answer آئے اس کو equation number 1 میں add کر دیں adding 3 square on both sides of 1 یہ جو بھی answer آئے گا اس equation number ہم کیا کر لیں گے square میں add کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا z کا square minus 6 z plus 3 ka whole square is equal to minus 2 plus 3 ka whole square یہاں پہ اس طرف formula clause ہو جاتا ہے a minus b ka whole square plus ہو تو plus میں minus ہے to یہ رہا جائے گا z is equal to 3 plus minus under root 7 اور یہ ہمارے پاس اس کا final answer ہے چلتے ہیں اس کے part 2 کی جانب 2 میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی variable اس کا پہلا شیئر ہوتا ہے کہ اس کا coefficient 1 ہونا چاہیے تو اگر میں minus 1 by 2 کے ساتھ multiply کر دوں minus 2 یہ 2 سے cancel ہو جائے گا اور minus minus plus ہو جائے گا اس کا مطلب ہے اس پوری equation کو multiply کر دیں minus 2 کے ساتھ minus 1 by 2 z minus minus 5 z plus 2 equal to 0 تو یہاں پہ آ جائے گا z کا square minus minus plus 5 2 z 10 آ جائے گا plus minus minus 4 equal to 0 اس minus 4 کو در shift کر دیں آ جائے z کا square plus 10 is equal to plus 4 اور اس کو equation number 1 کا نام دیتے اب اگر step یہ ہوتا ہے کہ multiply the coefficient of x by 1 by 2 یہاں پہ data آ رہے تو یوں لکھ دکھتے ہیں کہ multiply the coefficient of z by 1 by 2 یہاں 10 ہے 10 multiply 1 by 2 is equal to یہ آ جائے گا 5 تو اس 5 کو آپ دو سکیئر میں پلس کر لیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا z کا سکیئر plus 10 z equal to 4 اس answer کو دونوں طرف سکیئر میں پلس کر لیں 5 کا سکیئر پلس 5 کا سکیئر اس طرح میں آپ پلس میں فرمولہ تو پلس میں close ہوتا اور minus میں تو minus میں یہ آپ کے پاس آ جائے گا z plus 5 کا سکیئر 25 اگر آپ فردر دیکھیں تو یہ آ جائے گا z plus 5 کا whole square is equal to 29 دونوں پہ under root لے لیں یہ square under root سے cancel ہو جائے z plus 5 is equal to plus minus under root 29 اس plus 5 کو shift کر دیں آ جائے گا z equal to minus 9 اور یہ ہمارا آنسر ہے چلتے ہیں next part کے جانے z square کا coefficient 1 بنانے کے لیے مجھے کرنا پڑے گا divide 4 on both sides 4 z divided by 4 5 z divided by 4 equal to 14 divided by 4 یہ سے cancel ہو جائے گا z کا scale plus 5 by 4 z is equal to 14 by 4 square equation number 1 کا نام دیتے ہیں کیونکہ constant already دوسری در shift ہے اب اگلا concept جائے multiply the coefficient of z multiply the coefficient of z by 1 by 2 so یہاں پہ آپ کے پاس 5 by 4 multiply 1 by 2 یہ جو answer آئے ہے ایک ایک 1 میں دونوں طرف scale کر لیں تو یہ جائے گا z کا square plus 5 by 4 z plus 5 by 8 کا square is equal to 14 by 4 plus 5 by 8 square یہاں تو formula plus میں close ہو جائے گا z plus 5 by 8 ka all square is equal to 14 over 4 plus 5 square 25 8 square 64 اس کا ہم تھوڑا فردہ الیسیم لے کے اس کو solve کرنے کی کوشش کریں گے یہ تو آ جائے گا z plus 5 by 8 ka all square is equal to یہاں آگر میں 64 لیتا ہوں تو 64 کو کریں 4 کو 60 سے multiply کروں گا تو 64 آئے گا 16 multiply by 14 کریں گے تو یہ آپ پاس آ جائے گا 224 224 64 کو 1 سے multiply کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا 25 تو یہ آ جائے گا z plus 5 by 8 ka all square equal to 64 5 4 9 آ جائے گا 249 اب آپ simple یہ کریں کہ اس کا under root لے لیں دونوں طرف اگر میں یہاں پہ اس کا under root لے لیتا ہوں تو یہ سے cancel ہو جائے گا z plus 5 by 8 equal to plus minus under root 249 divided by 8 اب اس رالی کو shift کر دیں یہاں جائے گا z equal to minus 5 by 8 plus minus 249 divided by 8 دیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے گیلسیم کو اگل دفعہ لکھتے minus 5 plus minus under root 249 اور یہ ہمارا final answer ہے چلتے ہیں part 4 کی جانئے 4 اس میں already z square کا coefficient ہے وہ 1 ہے یہاں جائے گا z کا square plus 5 z ادھر آکے minus 5 z equal to minus 3 اب next step یہ ہوگا کہ multiply the coefficient of z by 1 by 2 یہاں z کے ساتھ لکھا ہے 5 multiply 1 by 2 اچھا ہم نے یہاں پہ sign نہیں دیکھنا ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ sign quality ہم formula میں solve کر لیتے ہیں یہاں جائے گا 5 by 2 یہاں جائے z کا square minus 5 z plus 5 by 2 کا whole square is equal to minus whole square اس طرف 20 میں minus ہے formula minus میں close ہو جائے z minus 5 by 2 whole square is equal to minus 3 5 square 25 2 square 4 4 4 3 is 12 plus 25 5 5 by 2 whole square इस को आफ further solve आजाओ आजाएगा z minus 5 by 2 का whole square is equal to 25 में 12 नकालेंगे आजाएगा 13 by 4 under root apply कर लें यह से cancel हो जाएगा z minus 5 by 2 is equal to plus minus under root 13 ऐसे यहाजाएगा और 4 control होता है 2 इसको दर shift का दें आजाएगा z equal to 5 by 2 plus minus under root 13 divided by 2 एक LCM में बेशाख लिक लें 2 5 plus minus under root 13 और यह मारे पास final answer है इसी के साथ नमारी exercise 1.3 question number 1 and question number 2 के तमाव parts solve हो चुके है description में मैं पूरे chapter exercise के link डाल दूँगा अगर आपको किसी भी जगा मसला तो आप आसानी से वो person अपने बंदों के बारे में बेहतरी फैसला करने वाला प्यारे बच्चों अपना बहुत सरा याद रखें मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए अलापिस